یہ بیان فرمائیے کہ ہمارے مختلف واقعات کے صحیح سنائی جاتے ہیں کہ رساطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت فقر کی زندگی گزارتے تھے اور زینتوں سے پرہیستہ ان کی طبیعت میں پوچھنا میں آپ سے جاتا ہوں اس سے جو ایک تصور بنتا ہے ظاہری بات ہے ہم اپنے پیغمبر کو ایڈیلائز کرتے ہیں وہ بنتا یہی ہے کہ آپ نے ترک دنیا کرنا ہے اور کم سے کم جو استعمال کی چیزیں ان کو اپنانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے وہ کیا یہی تھی جو ہمارے ہم سامنے آتی ہے مختلف روایتوں میں کہ آپ کی زیرہ بھی کہیں پہ گروی رکھی ہوئی تھی اور گھر پہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے اور ایک بہت فقر فاقع کی زندگی تھی آپ کی معاشی زندگی کیا تھی اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا اس میں کوئی رول موڈل ہے یہ تصورات پلکل غلط پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ بات سمجھ نہیں سکے کہ اصل میں کیا ہوئی ہے رسالت معای صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک متمبل شخصیت کی زندگی ہے یعنی آپ خود بھی تیارت کرتے رہے اور سیدہ خدیجہ کے معالم میں بھی جس طریقے کی آپ کے لیے فراغی پیدا ہوئی تو وہ ایک دور ہے جس دور میں آپ نے تیارت کی ہے اور جس میں آپ کے ہاں بلعموم یہ بتایا جاتا تھا کہ بڑا وسی دسترخان ہے بہت اچھے حالات آپ کے رہے آپ نے بعض لوگوں کی کفالت اس زمانے میں کی تو آپ کی خاص مالی حیثیت بھی تھی اس کی تفصیلات اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے اس میں ڈاکٹر یاسین مذر صدیقی کی کتاب بڑی کار معمول لی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت معای صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری زندگی کس طرح ایک تمبل کی زندگی رہی مدینہ میں آنے کے بعد بھی پدام حالات ایسے ہی تھی لیکن حجرت کر گیا آئے تھے یعنی مال ختم ہو گیا تجارت بند ہو گئی اب دینی ذمہ داریاں ہیں جو شب و روز کی چیز بن گئی پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ آ کے اپنے لیے کوئی کاروبار کا راستہ نکالتے آپ کے اوپر ایک ریاست کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں بیت الوال میں کچھ تھا ہی نہیں اس وقت کی پدام مہاجرین کے کافلے چلے آ رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ حالات ہیں اب میں چونکہ وہ ہے اس معاشرے میں باپ کی حیثیت تو پہلے ہی حاصل تھی اس کے بعد اب حکمران بھی ہوں اور یہاں لوگ حجرت کر کے آ رہے ہیں اور حجرت کا ان کو حکم دیا گیا ہے تو اب میرے لیے پہلی ترجیح یہ مہاجرین ہے چنانچہ آپ نے خود اپنے لیے اختیاری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ فقر کی زندگی بسر کریں گے تاکہ ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داریوں کو آپ پورا کر سکیں وہ زمانہ ہے جس کے حالات بالعموم لوگ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ بیان نہیں کرتے کہ کیا ہوا یہ مہاجرین سارے کے سارے آباد نہیں کیے جا سکے تھے معاخات کے باوجود کافی بڑی تعداد رہ گئی جن کو صفحہ پر آباد کیا ہوا تھا اور وہ ایک مہاجر کیمپ کی حیثیت رکھتا تھا تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی مسلمانوں کے احتیاط آتے تھے پہلا ملحلہ کیا تھا وہ یہ کہ ان مہاجرین کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں اس میں آپ نے بعض وقت سختی بھی برتی اپنے گھر والوں پر کہ جب تک میں ان کی ذمہ داریاں پوری نہ کرلوں اس وقت تک میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی تضہین ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو پھر حالات آخری زمانے میں بہتر ہونا شروع ہوئے جب فتوحات ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فراخی پیدا کی پھر وہ فدق کا معاملہ ہوا اس طرح خیبر کے اموال آنے لگ گئے تو اللہ کے پیغمبر کے ہمیں بھی خوشحالی آئی اور آپ دیکھئے کہ اپنے بعد جو ترقہ آپ نے چھوڑا اس کی فرستیں موجود ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے حالات میں آپ بنیان سے رخصت ہوئے اچھا غام صاحب یہ بات بھی تو ہے کہ اگر یہ کوئی دینی کوئی مقصد ہوتا تو جو باقی پیغمبر گزریں سیدنا سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام ان کے بارے میں تو خود قرآن بتاتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی سلطنے تھیں تو اگر کوئی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالی کی کوئی خواہش منشاہ ہوتی کہ ایسا ہو تو پھر پیشلے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا نہیں تھا اور بہت سے پیغمبروں کا معاملہ بھی سیدنا عبرائیم کی بیڑیوں بیڑوں کے ریوڑوں کا ذکر تو پڑ پڑ کے ہم تھک گئے تو اس وجہ سے یہ کوئی قانون اصول نہیں ہے اللہ تعالی نے دنیا میں مال کو خیر کہا ہے مال آپ حاصل کرتے ہیں جدوجود کرتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی تیہ کر لیتا ہے کہ اس کو آپ کاروبار نہیں کرنا کوئی مقصد ہے جس کے لیے زندگی بسر کرنی ہے تو مقصد کی زندگی جیسے ہی آپ اختیار کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو اس طرح کی خوشحالی کو خیر بات کہنا پڑتا ہے کہ جو کاروباری دنگوں کو حاصل ہوتی ہے یہ حالات پر ہے آپ کے فیصلوں پر ہے آپ کی صورتحال پر ہے تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہ ہوا کوئی سلطنت نہیں تھی جس کا تخت آپ کو دے دیا گیا تھا ایک نئی دنیا پیدا کی ہے خدا کے آخری پیغمبر نے اور اس میں ایک بڑا عرصہ اچھے سات سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں مہاجر کیمپ کی صورتحال تھا ہمارے ہیں جو ایک صوفیانہ روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے مقرب بندے بننے چاہتے ہیں تو قلتِ تعام ہے منام ہے اور قلتِ کلام ہے ان کو آپ اپنائیں گے تو پھر ہی اللہ کے جو قرب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیاء بھی خوراک ترک کر دیتے ہیں اور بہت ہی کم کھاتے ہیں بولنا بھی ترک کر دیتے ہیں اور سونا بھی بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ جو پوری صوفیانہ روایت کی ایک اورینٹیشن سامنے آئی تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ مذہب کی جو منشاہ ہے اس سے متصادم بے اکلے حاصل اس پر کوئی شکی نہیں ہے مذہب کا ہرکیز یہ منشاہ نہیں ہے مذہب کا منشاہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کے اندر آپ اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں میں نے ارس کیا ہے کہ مال کو ہمارے ہم کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا انسانی حقوق کے معاملے میں بھی تینوں کا ذکر ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی جان کو انسان کے مال کو اور انسان کی حرمت حاصل ہے مال کے لیے جگہ جگہ قرآن مجید نے خیر کی تعبیر اختیار کی ہے یعنی یہ گویا بھلائی ہے یہ اللہ کا فضل ہے جیسے تم تلاش کرتے ہو اور جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بڑے کارخانے لگائیں بڑی زمینوں کا بندبس کریں بڑے تجارتی کافلے لے جائیں تو وہ ہزاروں لوگوں کے لیے معاش کے مواقع پیدا کرتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے فضل کی تلاش ہے کتنی جگہ ہیں قرآن مجید میں سورہ جمعی میں دیکھئے جہاں جب آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے البتہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی مقصد تیہ کرتا ہے ایک شخص ہے وہ ہنر مند ہے ایک دوسرا آدمی ہے وہ تجارت کر رہا ہے ایک تیسرا آدمی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بڑے کارخانے لگائے گا بڑی تحقیقات کرائے گا بڑی لیبارٹیاں بنائے گا تو اس کو حکام کرنا چاہیے ایک دوسرے آدمی نے یہ خیال کیا کہ نہیں میں سائنسی تحقیق کروں گا میں تصنیف تعلیف کا کام کروں گا میں تعلیم تعلیم کے لیے اپنے آپ کو خاص کروں گا تو وہ پھر اس طرح کی فراقی کی توقع بھی نہ کریں تو اس کو کسی حد تک کسی حد تک اپنے لیے فقر کو اختیار کرنا پڑتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص حکمران ہے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حکمران کو کس درجے میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اس کی بہترین مثال پیش کی ہے یہ صوفیانہ فقر کی نہیں حکمران کی ذمہ داری کی مثال ہے